سجنو تیبیلیو میترو تیسیلیو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب جینل زرینہ اور شگیل کی شادی کی دلچسک کہانی ضرور سنیں سنو زرینہ شادی سے پہلے یہ بتانا فرض این سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے رن مریدی کی توقع کبھی نہیں کرنا میں صبح سو کر اٹھوں تو کپڑے استری کیے تیار ملنے چاہیے ناشتے میں انڈا پراتھا پابندی سے ڈائنگ ٹیبل پر ہونا چاہیے جوتے روزانہ پالش کیے ہی پہنتا ہوں تو میرا کوٹ اپنے ہاتھوں سے اتارنا پھر میرے جوتے ادار کر مجھے لیمو پانی پیلانا ہوگا مجھے تازہ روٹی کھانے کی عادت ہے کھانے میں مرچ کم کھاتا ہوں اور ہاں روزانہ سونے سے پہلے تمہیں سرسوں کے تیل سے میرے سر کی مالش بھی کرنی ہوگی اگر تمہیں یہ سب قبول ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں زرینہ نے شکیل کا طویل لیکچر بڑے گوھر سے سنا اور دوبٹہ سر پر لے کر سار نیچے کیے شرماتے ہوئے قبول ہے قبول ہے کہہ کے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا شکیل میاں خوش ایک ماہ با شادی تین ماہ با زرینہ کا ہاتھ کام میں لگایا گیا تو شکیل میاں اپنے مطالبات پورے ہونے کے خواب دیکھتے سو گئے صبح اٹھ کر واش روم سے فریش ہو کر آئے تو دیکھا کہ کپڑے تو اس طریق یہ رکھے ہیں لیکن پینٹ کا دائیں پانچہ جو کہ جلد کر اس طریقی نظر ہو چکا ہے زرینہ یہ کیا کر دیا تم نے تین ہزار کی پینٹ جلا دی زرینہ جو کچن میں آٹھا گوند رہی تھی دوڑی ہوئی آئی اور معصومیت سے کہنے لگی سرتاج کیا کرتی دودھ چولے پر چڑھا تھا دودھ بچانے گئی اس سے تو بچا لیا پر پینٹ دودھ پر گربان ہو گئی آپ فکر نہیں کریں میں دوسری پینٹ اس طریق کر دیتی ہوں شکیل میاں بے بزی سے اپنی تین ہزار کی پینٹ کو دیکھتے رہ گئے خاموشی سے دوسری پینٹ نکال کر خود اسری کرنے لگے زرینہ کی کچن سے آواز آئی سرتاج اس طریق سٹینڈ پر میرا سوٹ بھی پڑا ہے آپ وہ بھی اسری کر کے مجھے غریب کی دعائیں لے لیجئے میں اتنے میں آپ کے لیے پراتھیں تیار کرتی ہوں شکیل میاں جن جلائے تو بہت لیکن درگزر سے کام لیتے ہوئے زرینہ کی دعائیں لینے لگے تیار ہو کر ڈائنگ ریبل پر آئے تو ٹیبل پر رکھے عجوبے کو دیکھ کر حیرت سے پھدکنے لگے زرینہ میں پاکستانی پراتھا انڈا کھاتا ہوں افریقی نے ہی زرینہ سہم کر بولی سرتاج اراصل آپ کا خوف میری رگ رگ میں سمایا ہوا تھا تو وہ خوف اس انڈے پراتھے میں بھی منتقل ہو گیا پلیز اس باندھی کو معاف کر دیجئے شکیل میاں کے اندر کا مرد یہ سن کر خوش ہو گیا کہ چلو میری بیوی مجھ سے ڈرتی تو ہے نا انڈا پراتھے کا کیا ہے چلو میں ہی بنا لیتا ہوں چلو کوئی بات نہیں آئندہ دھیان رکھنا یہ کہہ کر شکیل میاں خود کچن میں جا کر آٹا گوننے لگے زرینہ ہاتھ دو کر سامنے عدب سے کھڑی ہو گئی سونیے آلی جاں مجھے کنیز کے لیے بھی بنا دیجئے آپ کی یہ کنیز احسان مند رہے گی شکیل میاں اپنے آپ کو مغلے آزم تصور کرتے ہوئے اپنے اور رزینہ کے لیے پراتھے بنانے لگے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو جوتے نکالے تو پھر چیخ نکل گئی زرینہ کمز کم پالش تو صحیح کر دیتی براؤن شوز پر بلیک پالش کر کے جوتے پہننے لائک نہیں چھوڑے یہ کہہ کر زرینہ کی طرح دیکھا تو اس کی ٹانگیں خوف سے کپا رہی تھی شکیل میاں کی مردانہ ناک و سکون مل گیا پھر خود جوتے پالش کر کے پہنے اور آفیس چلے گئے آفیس سے گھر آئے اور لاؤنج میں کھڑے زرینہ کو آواز دی زرینہ میں آ گیا ہوں کوٹ اتارو زرینہ جو اٹا گند رہی تھی دوڑی دوڑی آئی اور کوٹ اپنے ہاتھوں سے اتار دیا شکیل میاں پہلے تو مذکر آئے پھر جب کوٹ دیکھا تو چلائے زرینہ کچھ تو اکل سے کام لیا کرو بغیر ہاتھ دوڑی کوٹ اتار کر آٹا کوٹ میں چپکا دیا سرطاج مجھ کم اکل کی اتنی اکل کہاں اب آپ ہیں نا مجھے اکل سکھانے والے پلیز معفی دے دیں زرینہ کو یوں ہاتھ جوڑے دے کر شکیل میاں کی مردانہ ناکو پھر سے تسکین ملی اور تم بھی کر کے فریش ہونے چلے گئے پندرہ میٹ بعد آواز لگائی زرینہ لیمو پانی لاؤ سرطاج بھول ہو گئی ابھی لائی زرینہ جو علو گوشت کا سالن بنا رہی تھی یہ کہہ کر ہڑ بڑاتی ہوئی فریش کی طرف دوڑی اور لیمو پانی بڑے عدب سے شکیل میاں کو پکڑا دیا زرینہ یہ لیمو پانی میں پکوان کہاں سے آ گیا شکیل میاں نے یہ کہہ کر اپنی زرینہ کے ہاتھوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ پکوان لیمو پانی میں کیسے آیا مزید ڈانٹی نے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ زرینہ کی کپ کپاہت دیکھ کر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ساتھ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا خود جا کر لیمو پانی بنانے لگے زرینہ پیچھے کھڑی بولی میرے حضور آپ کا غصہ دیکھ کر مجھ کمزور کنیز کا دل بھی نہیں برداشت کر سکا اس کی رفتار سلو ہو رہی ہے پلیز ایک گلاس اپنی کنیز کے لیے بھی بنا دیں شکیل میاں کی مردانہ عزت نفس آسمان کی بولندی پر پہنچ گئی دو گلاس لیمو پانی بنایا ایک خود اور دوسرا زرینہ کو پلایا رات آٹھ بجے کھانے کے لیے ڈائنک ٹیبل پر آئے تو زرینہ نے ان کے سامنے گرمہ گرم روٹی سالن رکھ دیا شکیل میاں روٹی سالن دیکھ کر کرسی چھوڑ کر چھے فٹ پیچھے ہٹ گئے زرینہ یہ روٹی ہے یہ کشمیر کا نقشہ آدھا کچھا آدھا پکا اور یہ الگشت کا سالن دیکھ کر کھانے کا نہیں بلکہ اس میں تیرنے کا دل کر رہا ہے شکیل میاں کی دھاڑ سن کر زرینہ خوف سے کپ کپ آنے لگی اور گش کھا کر وہیں کرسی پر لم لیٹ ہو گئی شکیل میاں کا سارا غصہ یہ دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے اندر کا مرد خوشی سے لنگی ڈانس کرنے لگا پھر انہوں نے زرینہ کو پانی کے چھینٹے مار کر ہوشت دلایا اور کیچن میں جا کر انڈا آملیٹ اور گولڈ روٹی بنانے لگے اور ساتھ ساتھ زرینہ کو گولڈ روٹی بنانے کے عذاب بھی سکانے لگے ایک گھنڈے بعد زرینہ روٹی کھاتے اپنے سگڑ سر تاج کے قصیدے پڑھنے لگی جسے سن کر شکیل میاں مزید چوڑے ہو گئے دو گھنٹے بعد رات کمرے میں جا کر بیٹ پر آلتی پالتی مار کر بیٹ گئے زرینہ میرے سر کی مالش کر دو زرینہ فوراں سرسوں کے تیل کی شیشی لے آئی اور آدھی شیشی سر پر انڈیل دی شکیل میاں کے چہرے پر کڑوا تیل بہتا ہوا آیا تو چلائے زرینہ میں نے مالش کرانی ہے کڑوے تیل سے نہانا نہیں جلدی سے ہاتھوں سے سر رگڑو جو حکم میرے آقا کہہ کر زرینہ پولے پولے ہاتھوں سے مالش کرنے لگی شکیل میاں نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور خود کسی ماہر مالشی کی طرح ماہر مالشی کی مانید اپنی مالش کرنے لگے سر تاج آپ تو حرفن مولا ہے میں بہت نصیب والی ہوں جو آپ جیسا ہنر مند شہور ملا پلیز مجھے بھی یہ ہنر سکھا دیجئے شکیل میاں کی مردان کی جھوم اٹھی اور پھر شکیل میاں نے زرینہ کے سر کی اتنی محارت سے مالش کی کہ زرینہ مالش کراتے کراتے وہیں نیت کی وادیوں میں چلی گئی شکیل میاں اپنے ہنر کا اتنا بہترین ریزلٹ دے کر وہیں بیٹ پر دھمال ڈالنے لگے بس جناب شکیل میاں کی شادی کو دو سال ہو چکے ہیں ان کی مردانہ انا کو یوں ہی روزانہ پابندی کے ساتھ تسکین ملتی آ رہی ہے اور زرینہ ان کی باندی بنی ایڑا بنی پیڑا کھا رہی ہے واؤ ماشاءاللہ سے اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور مزید ماشاءاللہ یہ کہ شکیل میاں بچہ سنبھالنے میں بھی خوب مہارت رکھتے ہیں واقعی شہر ہو تو ایسا ہو لفظ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ ناظرین اس لئے آپ لوگ بھی اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں موسیقی